ہلو ویلکم ایٹ ستی رائے کوچ نبشکار آج میں کچھ کنٹوبرشنل ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے ہم نے لاسٹ سیونٹی ایز میں بہت گروہد کی ہے ہمارے سائنٹسٹ ہمارے سوفیر انجینئرز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے دنیا میں اپنے کام سے وہ اپنا لوحہ منوا چکے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوز کرنے کے بعد بھی ہمارا میڈیکل فیکٹر آج کی ڈیٹ میں لاچار ہے کوویٹ پیریڈ میں بہت سارے کمیاں بزاگر ہوئیں یہ کمیاں بہت پہلے سے تھی ہیں اور بہت پہلے سے ہم لوگ اس کو سمجھتے تھے لیکن آج وہ جگزہر ہے اس کا ریزن کچھ ہے جس میں نمبر ورن ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی بھی پولیسی میکنگ میں میڈیکل سیکٹرز میں ایکسپیڈینس لوگوں کا کبھی بھی دھیان نہیں دیا ان کی کبھی بھی اپینینس نہیں پولیسی میکنگ ان لوگوں نے کی جن کو میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے ایک ڈاکٹر کو بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں ہم لوگ کو کسی بھی علاج کو سمجھنے میں شاید دس سال بیس سال تیس سال لگتے ہیں تب ہم کسی کا ٹیٹمنٹ کر باتے ہیں ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ ہے ہر دوائیاں کا رییکشن ہر دوائیاں کا ریسپونس ہر پیشنٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے ایکسپیڈینسز سیکھتے ہیں کتابوں سے پڑھ کے نہیں سیکھتے ہیں دوسرا ایک نیگٹیو پبلیسٹی اور ایک میس ٹرسٹ کریئٹ کیا گیا پچھلے کچھ ڈیکیٹس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ہزاروں پیشنٹس لاکھوں پیشنٹس روج ہاؤسپٹلز آ کے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہم ان چند غلط چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں زیادہ ہم کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہیں کچھ کیزولٹی ہو جائے کسی جگہ کوئی پرابلم ہو جائے اس کو ہم لوگ ہائلائٹ کرتے ہیں آخر میں اگر پیشنٹس ہاؤسپٹلز آئیں گے اگر وہ کرٹیکلی ایل ہوں گے تو ان کی ڈیٹس بھی ہاؤسپٹل میں ہوں گے کیا ہم چاہیں گے کہ ان کی ڈیٹس روڈز پہ ہو سڑک پہ ہو یا گھروں میں ہوں گے ہاؤسپٹل میں لاکے ہم ڈاکٹرز اس میں پوری جان لگا دیتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے کبھی سفل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں اگر سفل نہیں ہوں گے تو ان کی ڈیٹس ہاؤسپٹل میں ہی نہیں ہوگی تو ہاؤسپٹل کو آپ توڑ فوڈ کریں گے اور اسی کو میڈیا ہائلائٹ کرتا ہے ججمنٹس لیے جاتے ہیں بینا ایکسپرٹ اوپینینس کے لیے کہ ایک جج جو کی میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بالکل آویر نہیں ہے وہ کسی بھی ججمنٹ کو کیول ایک پیشنٹ کو ایک وکٹم سمجھ کے ججمنٹ دیتا ہے وہ نیگلیجنس کے بیسس پہ وہ کبھی ججمنٹ شاید نہیں دیتا اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو میڈیکل ایک فورم سے ڈسکس کر کے اس بارے میں انٹرسیز نہ لینا چاہیے یہ ساری چیزیں نیگٹیو پبلیسٹی کرتی ہیں جو بچے محنات کر کے پہلے دوکٹرز بننا چاہتے تھے وہ آج نہیں بننا چاہتے اور جو بچے آج دوکٹرز بن رہے ہیں وہ دوسری کنٹریز میں چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا میڈیکل سیکٹر ویک ہوتا جا رہا ہے تو میری گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس سب چیزوں پر دھیان دیں دھیان دیں پالیسی میکنگ میں دوکٹرز جو کی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں واقف ہیں ان کی سپورٹ لیں ان کی ہلپ لیں ان کی اپینینس کو شامل کریں اپینینس سے جس سے کہ ہم ٹیٹمنٹ ایسا ٹیٹمنٹ ایسا ماحول بنا پائیں جس سے کہ ہم ہر سیکٹر جو پورٹ پیشنٹ ہیں ان کو بھی ہم اچھا سچھا ٹیٹمنٹ دے پائیں ٹیٹمنٹ دینے کے لیے آپ کو انفرسٹیکچر کی ضرورت ہے اس میں ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ٹیٹمنٹ کے لیے ہمیں ایکپنٹ پرچیز کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت ہیوی ڈیوٹیز دینی پڑتی ہیں گورنمنٹ کو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں ان سب چیزوں کو گورنمنٹ کو اتھیان دینے کی ضرورت ہے ایک ہاسپٹل کو بھی ایک انڈرسٹری سمجھ کے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے بینہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے ہم لوگ کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے جیسے شاستی جی نے سلوگن دیا تھا جائے جوان جائے کشان کسان ویسے ہی آج کی دیت میں سلوگن ہے پلیز ترسٹ ڈاکٹرز اور سیڈاکٹرز اور سیڈاکٹرز اور سیڈاکٹرز تانکیو بیر مچ